سبسکرائب تو آر چینل کلکنگ سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن اسلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات امید واسق ہے کہ آپ باخیریت ہوں گے جو مطالعہ پاکستان کی سیریز چلی آ رہی ہے اسی کی ایک آگے نیکسٹ کڑی ہے آئی لیکچر نمبر چھے ہے اور باب اول ہے مطالعہ پاکستان کا باب کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اس میں ہم آئی جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ تحریکِ اہلی گڑھ ہے ایک مختصر سا ٹاپک ہے لیکن یہ بڑا جامعہ ٹاپک ہے اس میں سے بورڈ کے اندر بھی کافی سارے جو اشارت سوال ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں اور اوبجیکٹو میں بھی یہ بڑا اس میں اہم ہے اوبجیکٹو آنے کے چانس ہیں تو بڑے دھیان سے اس کو مکمل دیکھئے گا تب آپ جا کے اس کو واضح طور پر سمجھ پائیں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تحریکِ اہلی گڑھ کے حوالے سے ہے اور نیکس جو ہوگا وہ سرسید احمد خان کی خدمات اور تحریکِ اہلی گڑھ کو یہاں سے ہم آگے لے کے چلیں گے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کی ناکامی کے فوراں بعد اب ہندو نے انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو بازائر مسلمانوں کے ساتھ بھی ملے تھے اور انگریزوں کو یہ بات انہوں نے باور کروائی کہ جو جنگِ ازادی تھی وہ صرف اور صرف مسلمانوں نے آپ کے خلاف لڑنے کی کوشش کی ہے جبکہ ہندو بھی اس میں شامل تھے اور ہندو نے انگریزوں کو یہ باور کروائے کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگِ ازادی میں آپ کے خلاف لڑ رہے تھے تو ہندو نے اپنی جو قربت ہے اپنا جو احساس ہے یا اپنی جو لگن ہے وہ انگریزوں کے ساتھ بنائے رکھی جس کے بیس پہ مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور پھر بلاخر آکے ایک مرد مجاہد سر سید احمد خان نے آکے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا سیاست کو دور رکھ کے تعلیم کی طرف راغب کر کے اپنی منازل کی طرف سفر تیہ کرنا شروع کیا تو اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے تحریک علی گھڑ کے حوالے سے کہ اس میں سر سید احمد خان کی کتنی بڑی خدمات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اب تحریک علی گھڑ جو شروع کی گئی کس سینریو میں وہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں اس کے پوائنٹس آپ ذہن میں رکھ لیں آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی کہ مسلمانوں کا بے درے قتل ہو رہا تھا ان کو صرف مسلمانوں نے پہ قتل کیا جا رہا تھا سر سید احمد خان نے اس سینریو کو دیکھتے ہو تحریک علی گھڑ کے ذریعے مسلمانوں کے حفاظت کے لیے اقدامات کی درے قتل کیا جا رہا تھا تحریک علی گھڑ کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کو اس بے دے قتل سے بچایا گیا دوسرا اس میں جو پوائنٹ تھا وہ نوکریوں سے بے دخل مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کیا جا رہا تھا جس عودے پہتے اس سے نکالا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کوڑی کوڑی کا موتاج کیا جا رہا تھا اور تاکہ وہ مفلوج ہو کے تباہ حالکوں بن جائیں پھر تعلیم کے دروازے مسلمانوں پہ بند کر دیا گئے تھے ان کو تعلیم کے شعبیں مسلمانوں کو نہیں لیا جا رہا تھا مسلمانوں کو بالکل الگ کیا جا رہا تھا جبکہ سرسید احمد خان ابتدا میں ہندو اور مسلمانوں کو ساتھ لے کے آگے چلنے میں عامی تھے پھر اٹھارہ سو ستاسٹھ میں ایٹین سکسٹی سیون میں اردو ہندہ ایت نازع شروع ہوا اس کے بعد سرسید احمد خان کا جو نظریہ تھا وہ تبدیل ہو گیا انہوں نے کہا نہیں صرف میں نے مسلمانوں کو آگے لے کہ چلنے مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کی جنگ لڑنی ہے تو تعلیم کے دروازے بند کر دیا تھے یہ تھے مسلمانوں کے لئے پھر نیکس جو آ جاتا ہے تحریک اہلی گھڑک کے ٹاپک میں جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ معاشی اور مشرطی جو تب حالی مسلمانوں کو معاشی اور مشرطی طور پر بلکل تباہ حال کر دیا گیا تھا ان کو تباہ ان کی جو معاشی زندگی ہے وہ اس کو کچل ڈالا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان کوڑی کوڑی کے موتاج ہو جائیں نیکس جو آ جاتا ہے مساجد اور مدرسے جو تھے مسلمانوں کے بند کر دیا تھے تاکہ وہ تعلیم نہ حاصل کر سکیں تعلیم کے شعبے سے منسلک نہ رہ سکیں ان کی جتنی مساجد تھی ان کو بند کر دیا گیا تھا اور جتنی ان کے مدرسے تھے تاکہ وہ تعلیم نہ حاصل کر سکیں وہ بند کر دیا گیا تھے ان کی بندش ہندو اور انگریزوں نے مل کے ان کو بند کر دیا گیا تھا پھر مسلمان جو ہیں اس کا جو آخری پائنٹ ہے مسلمان ایک تباہ حال قوم بن گئی تھی ان کی حالت زہر پہ رونا آ رہا تھا پھر اسی کے چند جو مشہور انگریز بھرے سغیر میں آئے تھے ان کے کوال آپ کے ساتھ ڈسکاس کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک تباہ حال قوم بن گئی تھی اب اس سینیریو میں انگریزوں کا جو ہیں باعصول جو لوگ تھے ان کا کیا کہنا ہے ان میں جہدادیں ویلیم ہنٹر کا اس کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ مسلمان ہونا جرم قرار پہایا جیسے کوئی چوری کرتا ہے کوئی جرم کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے ایسے صرف مسلمان ہونا وہ جرم تھا اس ٹائم ویلیم ہنٹر کے مطابق کہ ان کی جو جہدادیں تھیں ان کی جاگیریں تھیں وہ سکھوں اور ہندو نے چھین لی تھی کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہندو نے انگریزوں کے ساتھ مل کے یہ ماکاری کی تھی کہ مسلمانوں نے آپ کے خلاف جنگ ازادی لڑی تھی جبکہ اس میں ہندو بھی شامل تھے پھر لارڈ ریبٹ آ جاتے ہیں لارڈ کہتے ہیں جو بڑا آدمی ہو جو وزیر ہو جس کی سربراہی میں حکومت چلائی جا رہی ہو تو لارڈ ریبٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گزر ایک دفعہ دیلی کی چاندنی چوک سے ہوا تو وہاں میں نے ایسے دیکھا مسلمانوں کی لاشوں کے امبار لگے ہوئے تھے کہ جس طرح میرا جو گزر ہے وہ دیلی کی چاندنی چوک سے ہوا تو وہاں لاشوں کے امبار لگے ہوئے تھے تو اس حد تک جو ہیں وہ ہندو نے اور سکھوں نے اور ساتھ انگریزوں نے اتنا ظلم کیا تھا مسلمانوں کے پھر باسورت سمیتھ آ جاتے ہیں یہ بھی انگریز دور حکومت میں بریز سگیر میں کام کرتے تھے انگریزی حکومت کے انڈر ان کا کہنا ہے کہ انگریزی جو فوج تھی وہ شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیلی ہوئی تھی مسلمانوں کے نام پہ جس طرح مسلمانوں وہ بے بیدرے قتل کیا جا رہا تھا انگریز جو باسورت سمیتھ کے مطابق وہ کہہ رہا تھا انگریزی جو فوج تھی مسلمانوں کو چن چن کے وہ قتل کر رہے تھے ان کی جو فوجی تھے وہ شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو رہے تھے اور سب کچھ لوٹ رہے تھے مسلمانوں سے اس حد تک وہ نفرت کر رہے تھے اور ہندو بھی ساتھ شامل تھے سکھ بھی شامل تھے یہ تین جو ہیں اقوال آپ نے یاد رکھنے یہ انگریزی جو فلسفر تھے ماہرین تھے ان کے مطابق ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ ویلیم ہنٹر کے مطابق مسلمان ہونا جرم قرار پایا اور مسلمانوں کی جدادیں جاگیریں ہندو اور سکھوں نے چھین کر اخد میں تقسیم کر لیں پھر رال لارڈ ریبٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا گزر ایک دفعہ دیلی کی چاندنی چوک سے ہوا وہاں مسلمانوں کی لاشوں کے امبار لگے ہوئے تھے پھر جو باسور سمیت ہیں ان کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ انگریزی فوج جو تھی وہ شکاری کتوں کی طرح مسلمانوں کا تلاش کرتی تھی اور گلی گلی میں گھوم پھر کے ان کے ایک مکان کے بعد دوسرا جو ہے اس میں داخل ہو کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے قتل و غیرت کرتے تھے ان کا جو سامان تھا جدادیں تھی وہ چھین لیا کرتے تھے لوٹ لیا کرتے تھے تو اس کے بعد جو ہے نیکس ہمارا ٹاپک ہے وہ تحریک علی گھڑ اور سر سید احمد خان کا جو کردار ہے خدماتیں سیاسی خدماتیں معاشی خدماتیں معاشرتی خدماتیں تعلیمی خدماتیں اس کے حوالے سے ہم تفصیلیں جو ہیں اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کو نیکس لیکچر میں تمام تر چیزوں کے حوالے سے اگاہ کیا جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں خدا حافظ